دوستو میں ہوں اقبال خوششید ون میڈ سٹوری میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے پاکستان کو درپیش سب سے اہم مسئلے پر اور جو پاکستان کو درپیش سب سے اہم مسئلہ ہوگا تقنیکی طور پر وہی وزیراعظم کو درپیش سب سے اہم مسئلہ ہونا چاہیے اور آخری اطلاعات کی مطابق اس وقت ملک کے وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کو درپیش سب سے اہم مسئلے پر تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب عمران خان جو ہر وقت مسکلاتے رہتے ہیں وہ عمران خان کو درپیش سب سے اہم مسئلہ ہیں کیونکہ اقتصادی صورتحال بہت سنگین ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے جس کے اصلاعات زمنی انتخابات پر بھی ہمیں دکھائی دیئے ووٹر سکھوڑے ناراض ہیں تو عمران صاحب عمران خان کو درپیش سب سے اہم مسئلہ ہیں گو کہ اس کی تردید کی گئی ہے وزیراعظم کے جو مشیر ہیں یا ترجمان ہیں افتخار صاحب کی جانب سے اف صاحب عمران صاحب سب سے اہم مسئلہ نہیں ہے وہ تو بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر سب سے اہم مسئلہ کیا ہے اچھا اس وقت مریم نواز اور نوازشف متعلق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس دن وہ متعلق ہوں گے بیانات دیں گے جو اسے جلوس کریں گے تو حکومت کی مشکلات اور بڑھ جائیں گے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ متعلق نہیں ہیں اس کے باوجود حکومت پریشان ہے عمران خان نے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں یہ کہا ہے کہ ح اندازہ سے زیادہ پرموٹ کیا جائے وہ پبلک کے سامنے نہیں آ رہا تو حکومت سوچ بے شک پریشان ہے یعنی پاکستان پریشان ہے کیونکہ وزیعظم پریشان ہے لیکن آپ یاد رکھیں کہ مریم نوازشف اس کو متعلق نہیں ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ متعلق ہوں گے تو یہ پریشانی کس لیول پر چلی جائے گی اس کا اندازہ ہم ابھی نہیں لگا سکتے لیکن شاید عمران خان کو اس کا اندازہ ہو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک مسئلہ جو حکومت کو دربیش ہے اس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈانکی کنگ تو فلم ہے یہ کس کے بارے میں ہیں یہ ایک ہے عمران خان کے بارے میں ہیں عمران خان پہ تنس کیا گیا ہے اداروں پہ تنس کیا گیا ہے اور یہ بحث بہت شدت سے جاری ہے اور کچھ اینکرز اس میں غیر ضروری طور پر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس اشو کو ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا تو میں نے ایسی اپنے بیٹے آہد سے کہا کہ ہم ڈانکی کنگ نہیں دیکھیں گے وہ ہم ہم اس لیے نہیں دیکھیں گے کہ عمران خان ہمارا وزیر آدم ہے وہ اس میں وزیر آدم کا مداخ اڑائے گیا ہے تو آہد مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی ایسی کوئی بات تھی ہے یہ بلکل فضول لوجک ہے چونکہ اس میں جو شیر ہے یعنی اس میں جو شیر ہے وہ گرفتان نہیں ہوتا ریٹائر ہوتا ہے تو یہ نہ عمران خان کے بارے میں نہ نواز شریف کے بارے میں ایک فلم ہے ہمیں اسے دیکھنا چاہیے تو شاید ڈانکی کنگ بھی وہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں جو مسئ کنٹینر پر موجود ہے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو بلوگ میں کہا تھا کہ کنٹینر سے نیچے اتراؤ اب آپ آپ اپوزیشن میں نہیں ہو آپ حکومت میں ہو آپ کی لوگ نے پہلے وزراء پر تنقید کیا کرتے تھا وہ خود وزراء بن گئے ہیں وزیر ہو گئے یعنی فیاض چوہان بھی اس وقت وزیر ہیں آپ خود سوچیں اس بارے میں اور فواز چودری صاحب بھی اس وقت کنٹینر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو چاہیے تو اس سے دو سو روپے یومیاں پر لے لے بلکہ میں اور ڈ وہ عوام کو اچھی لگتی تھی اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں حکومت میں تو آئیے کام کریں تنقید چھوڑ دیں کنٹینر کو بھول جائیں اسی طرح لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں اگر آپ پرفارم کریں اگر آپ پرفارم نہیں کر سکے آپ کا حال اوروں سے بھی برا ہوگا چونکہ دیگر تو روایتی سیاستدان تھے جیسے کہ آپ کہتے تھے جیسے کہ وہ تھے بھی لیکن آپ روایتی سیاستدان نہیں ہیں آپ تقیدی کے نارے کے ساتھ آئیں تو حضور کام کریں ورنہ بہت ہی برا حال ہونے وال مستقبل بہت مشکل ہے جب مریم اور نوازشیر میدان میں اتلیں گے تو حالات اور کٹھن ہو جائیں گے البتہ یہ سوال ابھی میرے ذہن میں ہے کہ کیا ڈانکی کنگ واقعی عمران خان سے متعلق ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے اپنا فیڈ بیک دیجئے اس چینل کو سبسکرائب کرنا کتے نہ بھولیں میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا اللہ حافظ